بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگ نابدو و ایگ نستہین میں عیسان ناز آپ کا ہوسٹ پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کا بجٹ تیار کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف ایک پھوٹی کورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت اپنے جو حدف تھا ٹیکس وصول کرنے کا اس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے لیکن یہ جو بجٹ ہے اس میں کئی معاملات ایسے ہیں کہ منی ڈیم بنایا جا رہے ہیں ان پر اربون پر رکھا جا رہا ہے لوگوں کو نوکلیاں دینے کے لیے اربون پر رکھا جا رہا ہے سب سے بڑھ کر میا شباہ شریف وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ کوئی ڈیڑھ سو ارب سے زیادہ اپنی پاکٹ میں رکھیں گے کہ جب ان کا چاہا دل نکال لیے جب چاہا دل یہ میں ڈال لیے اور ان کا وہ ہے سواب دیندی فرنڈ ہمارے آج کے مہمان بہت مجھے ہوئے سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے معیشہ سے بھی ان کا تعلق ہے سابق چیرمین ہے چیمبر اوف کامرس لاہور کے اور انہوں نے اپنے ادوار میں جو کام کیے ہیں چیمبر اوف کامرس میں اور اپنا کاروبار انہوں نے تباہ کیا لیکن ایک سال میں پورا سال یہ وہاں پر اپنی کرسی پر برجمان رہے اور لوگوں کے دن رات انہوں نے کام کیا میری مراد ہے جناب سوہل شاہری صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں آپ نے بڑے قیمتی ٹیم میں سے ٹیم نکالا اور کیونکہ یہ وقت بھی ایسا تھا بجڑ ہے اور یہ آپ سے مواصل رکھتا ہے کیونکہ آپ اس کے گورک تندی کو جانتے ہیں سیاست کو بھی جانتے ہیں معیشت کو بھی جانتے ہیں اور خود سنتکار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سنتکاروں کے آپ کے ساتھ رابطے بھی ہیں تو میں ملتمس ہوں آپ سے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو کہ ایک سال سے مہنگائی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر آئی تھی اور اس نے ہزاروں گناہ مہنگائی زیادہ کر دی نہ لوگوں کو کیچن ایٹم مر رہی ہیں آٹا نیاب ہے جنکہ نئی فصل بھی آ چکی ہے اور پیسوں میں کمی نہیں آئی حکومتان جبکہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں میرا ذاتی طور پر رات کو میں ایک یوٹلٹی سٹور کے پاس سے گزرا وہاں پر سیکھڑوں لوگ آٹا لینے کے لئے لینے ملے گئے تھے تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ ذری ملک ہے ہم کبھی سنتے تھے یا دیکھتے تھے کہ ہماری گندم باہر ملک میں جاتے تھے یہ کیا ہوا ہے پاکستان کو یا ہم اپنا نہ آج بھی بہتا نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ہم میرے خیالات پہ ظاہر کرنے کے لئے مدعو کرتے ہیں اور میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں لیکن یہ جو بجٹ کی آپ نے بات کی ہے نا یہ بجٹ اس وقت ایک خاص محول کے اندر بجٹ بن رہا ہے جبکہ حکومت الیکشن کے قریب قریب ہے جب بھی قرائقوں کے یہ اس کا ٹنیورت اکتوبر میں ختم ہونا ہی ہونا نا آگے کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ اللہ مگر چار مینے ایک عسم جلے گیا کہ یہ بجٹ ہے سارا پھر آئی ایم اف آپ کے ساتھ نہیں ہے پھر آئی ایم اف ایک روٹھی ہوئی بیگن کوئی طرح ایکٹ کر رہا ہے اپنی شرطیں منا رہا ہے کجھ مجھے منانا ہے تو پھری میں نہیں وہ مار لی پھر بھی نہیں اور شرطیں دیتی جا رہے ہیں یہ تو شرطوں پر شرطیں وہ آپ کو دیتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک کانر کرنے یہ نہیں یہ ماننے کی بات جو ہے نا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے وزیر اعظم میاں شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تمام کڑی شرائط مان لی اس کے باوجود وہ نا گول پوسٹ آگے بڑھا دیتے ہیں وہ اور چار شرطیں اور کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ ہی مانی جا رہے ہیں تو وہ جیسے میں نے عصیم اضاق میں جو ٹیوی بیگم کا مثال دی ہے پھر جب دیکھتے ہیں کہ منانے آئے ہوئے ہیں کچھ ہر شرطیں اور دے دیتے ہیں تو یہ ایک مخصوص محول میں جبکہ مہنگائی کا محول ہے سلاب ابھی اس ملک سے اس سے بھی ابھی ہم نے بچ گئے ہیں اسرات نہیں ختم ہوئے یہ ایک بڑا مخصوص سا بجٹ آئے گا اور بجٹ ایک بڑے اچھے ہمارے اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بجٹ ہوگا سادھی بجٹ نہیں ہوگا اچھا جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ایلوکیشن ایم این ایز کو پھر دی جا رہی ہے ان کی ان کی سکیموں کے لیے دی جا رہی ہے اور بلینز اف رپیز ان کے لیے مختص کر دی گئے ہیں آپ نے بھی منشن کیا بھی اپنی گفتگو میں ایک مخصوص کاؤنٹ بھی رکھا گیا ہے جس کو آپ استعمال کر سکیں گے تو یہ ساری چیزیں تقریبا ایک سو ساٹھ بلین کے قریب ہے وہ نواشری جب ذہر ہے تو وہ کہتے ہیں میں اپنی جیبیں بھر کھلایا ہوں یہی جیبیں انہوں نے اپنی بھر لی ایسی بات ہے کہ انہوں نے ایلوکیشن فنانس منسٹری کو رہدہ سے کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ڈسکنیشنری پاوز کے طرح استعمال ہوگی جہاں ہم چاہیں گے وہ کریں گے تو یہ بجٹ جو اس لحاظ سے نائن پوائنٹ ایٹ ٹریلین روپیز کی انہوں نے ریبنیو کلیکشن کی ہے جو کہ میرے خیال میں آج کے محول میں بہت مشکل ہے اور یہ ان سے ایچیو نہیں ہوگا تو جو آپ بنیادی طور پر بات کر رہے تھے نا کہ یہ ہمیں اپنی جو ریبنی جنریشن ہے اس کو بھی اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ ریبنی اور بڑھائیں اور اور ٹیکسز کریں ہم نے نائن پوائنٹ او ٹریلین کا کہا آئی ایم ایف کا نہیں نہیں بڑھاؤ نائن پوائنٹ ایٹ کرو تو ہم نے نائن پوائنٹ ایٹ ان کے انہوں پر کر دی which is otherwise meaningless کہ آپ جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جو ٹھیک ہے اب بعد میں اگر آپ وہ نہ بھی ایچیو کر سکیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی مگر یہ طریقہ کار بجٹنگ کا ٹھیک نہیں ہے دیکھئے ہمیں اس بجٹ میں خاص طور پر عوام کے لیے کوئی سہولت کرنی پڑے گی جو کہ آپ نے بھی mention کیا جو ہماری kitchen کی یا ہمارے جو عام روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ان کو کیسے سستہ کیا جا سکتا ہے اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی پیداوار بڑھائیں چیزوں کی جو quality ہے وہ اچھی کریں تو کئی دفعہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہماری گندم باہر جاتی تھی تو گندم میں ہم پتھر کنکر نکلاتے تھے اور پھر ہمیں شکوے آتے تھے کہ یہ کس قسم کے اپنے گندم بھی یا کہ جاتی تو تھی نا جاتی تو تھی مگر میرا مطلب کہنے کی ہے کہ آپ quality بڑھائیں quantity بڑھائیں اور agri culture کے اوپر آپ نے tax بھی دیتا یہ نشارہ سے اس طرح بھی جو ہماری گندم ہے یہ bumper crop ہے یہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ bumper crop ہے پھر روتے بھی ہیں مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو tax revenue ہمارا کٹھا نہیں ہوتا اس کی دو تین خاص وجوہات ہیں ایک تو ہمارے جو بڑے زمیدار ہیں وہ tax net میں نہیں ہیں بہت سے جو otherwise traders ہیں دکاندار ہیں چھوٹے بڑے وہ tax net میں نہیں ہیں میرا شروع سے ہی یہ کہنا ہے کہ tax تھوڑا کریں ایک ready والے کو بھی نمبر لگائیں ایک چھوٹی دکان کو بھی نمبر لگائیں اس نمبر کے ساتھ network بڑھائیں network بڑھائیں base بڑھائیں اور جب تک آپ کا tax base نہیں بڑھے گا آپ بار بار ایک ہی بندے کو کتنا آپ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ بات آپ نے کیا ہر حکومت نے یہ کرنے کی خوشش کی ہے لیکن ہو اور نہیں اس کی اثر بہت جو ہے پیچھے کون ہے اس کے جو network بڑھنے نہیں دیکھا ہماری جو سیاست ہے نا جی وہ elite کی سیاست ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں بندے ہی در سے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں پھر انہوں نے election رہنا ہے میں تو ہران ہوں کہ بھی ایسے لوگوں کو پھر ایک نئی پارٹی ان کو observe کر لیتی اپنے پاس رکھ لیتی جبکہ وہ ایک فیل شدہ لوگ ہوتے ہیں سیاسی طور پر تو آپ پھر ان کو رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ہی election لڑتے ہیں اور پھر وہ ہی جیت جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا پیسے کی گئی میں middle class جب تک collection میں نہیں آئے گی جب تک middle class کی leadership نہیں آئے گی یہ elite کی ہاتھوں آپ اسی طرح سے اگمال رہیں گے آپ کے جیتے ہیں شگر کا بیمافیہ ہے اسیمت کا مافیہ ہے اسی طرح گرینز کا سارا مافیہ ہے یہ اپنے انٹریسٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کرنا یہ سنتکار ہی ہے کوئی اوپر سے اسمان سے تو نہیں آئے ہوئی یہ مافیہ بن گیا ہے جو یہ یعنی آپ بھی سنتکار ہیں تمام سنتکار ہی ہیں جیسپک شامل ہیں نہیں دیکھیں سارے سارے شامل ہیں کوئی کیا سنتکار کوئی ذمیدار کوئی کسی اور فیلڈ میں بھی ہے ایڈوکیشن ہے اب ایڈوکیشن میں بھی ایک مافیہ ہے ہر جگہ پہ یعنی مافیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں پالسیز پہ وہ اپنی طریقے سے حکومت میں یا تو الیکشن لڑکے آ جاتے ہیں یا پھر ان کے سپانسر ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو سپانسر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پالسییں کروا لیتے ہیں جس میں کہ میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس کا کوئی ہاتھ نہیں جس طرح جگہیر ترین تھا یہ عمران خان کی حکومت لانے میں اس کا بڑا رول تھا اس نے بڑا جاز گھمایا لیکن یہ شوکر موافیہ کا گیڈر پہ تو یہی نکلا نا کہ سبزیدہ ارننگ بھی اسی نہیں کی تو اب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کیسے اثرات اس حکومت میں دیکھیں یہ حکومت تو مور او لیس کچھ مہینوں کی ہے مزرگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سال بھی نکال سکتے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں لگ یہی رہا ہے نا کل میری مولانا فضل الرمان سے بات ہوئی انہوں کے یہ ہمارے بڑے تفزات ہیں فضل ایلیکشن ہو کے نہ ہو ٹھیک ہے ان کی ڈیزائر یہ ہوگی کہ بھی جنہا لنگ وران ہو جائے مگر جو اس وقت سادی حالات ہیں ان کے تاعت مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چل سکیں گے کیونکہ ان کو نئے ایلیکشن کروانے پڑیں گے اور میری جو اپنی پولٹیکل اس وقت سوچ یہ ہے کہ یہ چاہیں گے کہ ہم بجڑ کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اسیمبلیوں سے فارغ ہو جائیں نئے ایلیکشن آنانس کریں کیئر ٹیکر آئیں اور پھر جتنا بوجھ چھوڑ کے جائیں گے وہ کیئر ٹیکر اٹھائے آئی ایم ایف کو بھی کیئر ٹیکر ڈیل کرے اور یہ اپنی جو کہتے ہیں ہم نے بڑے سکت فیصلے لیے اور ہم نے ووٹ بینک بھی اپنے تھوڑا سا خراب کی ہے اور یہ اور وہ اس سے نکلنا چاہیں گے کہ پھر یہ جو ہم آج بلیم دے رہے ہیں وہ کل کو ہم ٹیکر گورمٹ کو دے رہے ہیں نہیں کہ عوام یہ بول جائیں گے پھوری جار ماہ میں میرا خیال ہے عوام کی یاداشت کو اتنی زیادہ بخصہ نہیں ہے مگر عوام کی ہی تو سارا قصور ہے یقین کیجئے میں لیڈر نہیں دھونتا میں عوام دھونتا ہوں کہ عوام جس دن کھڑی ہو جائے گی اب یہ بجٹ کی ہی آپ بات کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی کھوٹی ہے ایسا ہی کر لیں گے یقین کریں ہر بندے کے پاس جادو کی چھڑی ہے اگر وہ پراپرلی اپنا مانداری سے کام کرے ویدن نیکسٹ فائیو تو ٹین ایئرز یہ قوم جو ہے ترقیہ آپ تک قوم میں شامل ہو سکتی ہے مگر ہم نے کام ہی نہیں کرنا ہے عام گاندے کی بات کر رہا ہوں اب میں لیڈرشپ کی بات لیڈرشپ کتنے ہیں پانچ سو چھ سو اتنی ہیں نا لیڈر آپ کے پاس اسمبلی میں لے لیں تین سو ساٹھ ستر کے لوگ وہ ہوتے ہیں میں نے زرباقی کے ایم پی ایز یہ بھی تنی ہوں گے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام آپ کی باعث عباس کر روڑا جس دن انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے ایمانداری سے محنت سے کام کرنا ہے یہ دیکھیے یہ اس کی قسم یہ جب آپ نے عیوب خان سے لے کر اب تک ساری حکومتیں دیکھیں اس میں مرشاہ اللہ بھی ہیں جی موریت بھی ہے بھٹوں کو پاسی دے دی گئی بینزیر کو برڈر کر دیا گیا دوہ شریف دوہ دوہ جلا مطن ہو گئے ایک دفعہ بھاگ گئے اور عمران خان نے ساڑھے تین سال حکومت کی اور اس میں جو عمران خان کہتے تھے کہ فیصلہ باد کی گلیوں میں ملازم نے مر رہے کام کرنے کے لیے اتنا بوم تھا انڈسٹری پہ اور ایک سال ہوا ہے ان کو آئے اور انڈسٹری تباہ ہو گی بھیلی کی قیمت جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا دی گئی اور راہ مٹیریل لانے کے لیے بندرگاہ جہازوں پہ جہاز کھلے ہیں وہ انٹر نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے مجھو یہ بتائیں کیا عمران خان نے اکومت نے کون سے ایسا غلط کام کیا جس کو یہ ابھی تک کوس رہے ہیں اس طرح کی اگر آپ بات مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو بات یہی ہے کہ میرے اپنا سیاسی تجزہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوور پرامس کیا میں اتنے گھر دے دوں گا میں اتنا یہ کر دوں گا وہ ہی اوور پرامسٹ ان ڈیلیورڈ لیس ٹھیک ہے جی یہ میرا صرف ایک فکر ہے نہیں بات ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ بات چیت کرتا اور ٹھیک ہے کسی وقت آپ کو ناپرسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں ریالٹی ہے نا یہ ریالٹی ہے وہ بھی الیکٹڈ ہے ان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہوں ووٹ دیا ہے تو وہ دیا ہے کہ ڈاکو کو بھی ووٹ دیا ہے چور کو بھی ووٹ دیا ہے تو دیا ہے پھر آپ آپ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اجی محرید تو یہی ہے محرید تو پھر یہی ہے نا جی حسن ہے حسن ہے کہ پتہ نہیں یہ بدصورتی ہے مگر یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کے بات چیز کرنے کر لینی چاہیے تھی اب بھی میرے خیال میں جو آخری ملاقات نگوشیشنز ہو رہی تھی اور کسی وجہ سے وہ باگ ڈاون ہو گی نہیں چیف جیسے صاحب نے پرس و پھر کہایا کہ میرے پاس نہ آئیں آپ آپس میں بیٹھیں جس میں خواہیہ ساد رفیقہ بیان جو میں نے پڑھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم متفق ہو چکے ہیں صرف الیکشن کی ڈیڑھ تیہ کرنی ہے ہوئی نا تو اس وقت تھوڑا سی فلیکسیمیلٹی اگر دکھاتے تو میرا خیال ہے کہ چلو ایک مینا آگے پیچھے ہو جاتا دو مینا آگے پیچھے دو مینا آگے پیچھے ڈیڑھ تو مل جاتی نا دیکھیں اس وقت ساری قوم کو جو تکلیف دے رہی ہے وہ انسرٹنٹی ہے غیر یقینی سے حال سیاسی بھی اور اقصادی بھی ابھی دیکھیں نا یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایک پرپوزل ہے کہ لاکھ ڈالر تک بندہ باہر سے لے ہے اس سے اس کی ذریعہ حمدن نہیں پوچھی جائے گی اب یہ پہلے کہہ دیتے تھے پہلے کہہ دیتے ہیں اب چونکہ ڈالر نہیں ہیں تو یہ اس طرح سے ایک طرح سے امنسٹی دے رہے ہیں کہ بندہ اگر لاکھ ڈالر تک لے آجتا ہے تھوڑا لے آجتا ہے مگر لاکھ لیمٹ ہے تو لے آئیں تو ہم پوچھیں گے بھی نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے ہیں تو مطلب یہ کہنے کہ جب آپ اتنا پھنس جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے امنسٹی دینا شروع کر دیتے ہیں آئیں اس پہ نہیں مانے گی مگر انہوں نے اپنی طرف سے پرپوزل دیا اور ابھی کیوں لیٹسٹ بڑیا ٹی وی پہ اور ہی در بڑی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے رات کو آٹھ مجھے دکانے بند کرنے ٹھیک ہے جی تو اس پہ بھی آہ بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ بھی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آہ دیکھیں دنیا میں تو آویسلی ایک کھٹس ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ جمبرتی دکان کھولنا ہے شبہ گیارہ آئیں بارہ آئیں ایک آئیں رات کو گیارہ بارہ آئے ایک وے تک دکان کھولی رکھیں ٹھیک ہے جی اس سسٹم کے تیت پاکستان کو آپ دیکھنا ہے کیونکہ ہم باہر کا کلچر نہیں فالو کر سکتے ہم نے اپنا کلچر فالو کرنا ہے اس کلچر میں موسم کو بھی دیکھنا ہے ہم نے تو اپنی بجلی بھی دیکھنی ہے کتنی آپ کے پاس ہے کے نہیں ہے اور ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا عوام نے کوپریٹ کرنا ہے حکومت تو جو کہہ رہی ہے تو کہہ رہی ہے تو اس میں یہ کہ دنیا میں تو نائن ٹو فائی سسٹم چلتا ہے صبح نو بجے دکان کھولیں پانچ بجے بند کر دیں ختم یورپ میں آپ کو پہتا ہے سورج دس دس بجے جا کے غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بگر وہ سسٹم ہے نائن ٹو فائی ٹھیک ٹھیک اس میں اب عوام کا جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا کہ وہ دکان داروں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرنا وہ جو مرضی کریں عوام کا مائنڈ سیٹ یہ چینج ہونا چاہیے کہ میں نے آٹھ بجے سے پہلے پہلے اپنی شاپنگ کر دے ٹھیک ہم دکانداروں کو جتنا مرضی کہیں کہ آپ آٹھ بجے دکان بند کر دیں مگر ہم عوام کو بھی کہیں بابا آپ نے جو شاپنگ کرنی ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے پہلے کر لیں آٹھ بجے کا بھی جو ایشو ہے نا وہ بھی میرے ذہن کے مطابق مغرب تک مغرب اگر لمبی ہو جاتی ہے گرمیوں میں لمبی چلے جائیں مغرب چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد اور دوسرا جو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہمیں کرنا چاہیے وہ سولر کا ہے کہ دکاندار ہر دکاندار اپنے اپنی دکان پر سولر لگائے اور شام کے دو چار گھنٹے اگر اس نے مزید چلا نہیں ہے تو وہ سولر پر چلائے مجلی جو ہے وہ مغرب کے وقت بند ہو جائے گی باقی وہ اپنے سولر پر چلا لے اور کر لیں اس میں شاید ایک دو سال لگ جائیں میں نے یہ دیکھا ہے میرے مشاید میں یہ بات ہے کچھ اس حکومت نے بھی یہ بات کینا نہ عمام نے مانی ہے نہ دکان بعد میں نے کوئی لٹھ پرداری ڈنر پرداری ڈوڑے لگا رہے ہیں گاہ کندرہ شٹڈ ڈاؤن کر رہے ہیں پولیس والے تو اس سے تو ایک اور بچینیسی پیدا ہوتی ہے بجلی بچانے دور کی بات ہے یہاں لائن ہڈر کا مسئلہ پڑ لیا ہے اس سے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایک بلین ڈالر کی سیونگ آپ کو ہوگی تقریباً آپ ہر مہینے ہی ایک بلین ڈالر کا آپ تیر بار سے امپورٹ کرتے ہیں مگر اس میں مجموعی طور پر ایک بلین ڈالر کی آپ کو بجلی کی سیونگ ہوگی مگر کرنے میں حرش کوئی نہیں ہے دیکھئے میں نے پہلے کا عوام جو ہے وہ آٹھ میں سے پہلے پہلے اپنی شاپنگ کر لے کوئی اگر آج نہیں کی تو کند کر لے بھئی اتنا کیا ہے کہ بھئی اور قوم پر مشکل وقت آیا ہو دیکھیں یہ قوم کی بات ہو رہی ہے یہ کسی حکومت کی بات نہیں اور یہ حکومت کیا ہے چار منہیں چھ منہیں اور چلی جائے گی مگر پھر نئی حکومت آ جائے گی بھائی آپ یہ کر رہے ہیں یہ مسائل جو پیدا کیے گئے ہیں یہ کس نے کی ہے میں نے گئے یا آپ نے کی ہے یہی شریف خاندان چالیس سال سے برجمان ہے یہی رضی صاحب چالیس سال سے ہے یہی مولانا فضل رومان اپنے تحفظات کے ساتھ ہر حکومت میں ہوتے ہیں یہ ساڑھے تین سال کا عمران خان کا دور ہے اس کو یہ پیس رہے ہیں ساری ذمہ ورہی اس پہ ڈال رہے ہیں تو آپ مجھے میں نے جو آپ سے کوئیسن دیتا تو اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ قیوب خان سے لے کر اس شباہ شریف تک جتنی بھی حکومتیں آئیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کبھی مہنگائی کم ہوئی نہیں مہنگائی تو کبھی بھی کم نہیں ہوئی میں گزارش کروں اچھا لوڈ شیڈنگ میں ڈے ٹو ڈے اضافہ ہوا ہے ڈالر کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے اب سونے کی قیمت دیکھو ڈھائی لگ تک چلی گی یہ ساری بات وہ ہے کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے پہ لے نہیں سکتا یہ مسائل جو ہے اس کو کوئی ایسا میکنزم ہے کہ کبھی ہم بھی یہ سوچیں کہ یار یہ چیزیں کم ہو جائیں گی کم کرنے کا یعنی قیمت کم کرنے کا بات کر رہی ہیں وہ ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس سر پلس ہو خاص طور پر ایک لئے کلچر کے جناس جو ہیں وہ آپ کے پاس سر پلس ہو اور آپ اپنے بھڑولے بھر کے اور ایک دو سال کا جو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے سائلوز میں رکھیں اور باقی کا آپ ایکسپورٹ کریں یہ اگر آپ اس پہ توجہ دیں کہ اگری کلچر کو موڈنائز کرنا ہے میکنائز کرنا ہے ڈیجٹرلائز کرنا ہے جو دنیا کی اس وقت طریقہ کار ہیں تو آپ ویدن ایر اور ٹو ایر آپ یہ تو کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ سے اگری کلچر کنٹری رہے ہیں آپ انڈیسٹرل کنٹری تو تھے ہی نہیں پاکستان بنا چار پانچ انڈیسٹریز تھیں ٹھیک ہے جی اور انڈیسٹری کے جیسے آپ نے ابھی بات کی آج بھی لوگ نہیں ملتے سکیلڈ ورکر اس طور میں آج بھی نہیں مل رہے ہیں کیونکہ مارا ایڈوکیشن سسٹم فلاڈ ہے ٹھیک ہے جی ہم تو بابو پیدا کرتے ہیں نا نہ سوچنے والی لوگ پیدا کرتے ہیں نہ ہم کام کرنے والے پیدا کرتے ہیں میں نے ایک بریک پہ جانا ہے تو میں بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے طرح چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان جو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بنایا اور اس کے گھر کو جلا دیا گیا گھر جلنے سے پہلے کچھ لوگ جانتے تھے یہ کی جناح اس ہے سب کور کمانڈر ہیں اس کہتے تھے اس پہ میں آپ سے جواب دوں گا لیکے پاکستان ویلکم بیک جی ری شہر صاحب میں نے کوئیسٹن آپ سے کیا ہے پلیز دی دیکھیں جو نو مائک ہوا ہوا تو وہ افسوسناک ہے اور اس کو جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہی ہے کیونکہ جس حالات میں بھی وہ ہوا وہ کوئی ایسا ایک کمنڈبل نہیں ہے کہ کہا جائے مگر چونکہ ہمارے بڑے شہیدوں کے سمبل تھے ہمارے جہازوں کے سمبل تھے ہمارے وارس کے سمبل تھے باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ جناح ہاؤس ہے اور وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے جناح ہاؤس کا مگر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ شروع میں جب انہوں نے خریدہ اور پھر واپس بیش بھی دیا اور اس کے بعد چونکہ جو کنٹونمنٹ سی نا جی گورے کے دور میں خیدہ آپ کے علم ہو کے نہ وہ کنٹونمنٹ گورے وہاں رہتے تھے انہوں نے اپنا علیہ دا ہم جیسے کالوں سے علیہ دا اپنا ایک کنٹونمنٹ بنایا جہاں وہ رہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کنٹونمنٹ کا مطلب ہی بھی یہ تھا کہ یہاں گورے رہتے ہیں باقی کا بردہ نہیں رہ سکتا تھا وہاں پہ یہ کنٹونمنٹ کہہ رہی ہے شروع سے ہی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور پھر آئی یہ ہے اور دے ٹائم کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا تو مگر اس کا ایک تقدس تو ہے نا جی کہ بھی ہم تو ٹیپو سلطان کی چاہے تلوار ہو اور اس کو مرے ہوئے بھی اتنے سال ہوئے ہیں پاکستان بنانے میں تو افسوس تو ہے اس چیز کا کہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح سے بھی ہوا کسی وجہ سے بھی ہوا آئی ڈونٹ ریلی میرا اپنا دل دھکتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سیاسی اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا پیسفل ہونا چاہیے ایک گمبلہ بھی نہیں ٹوٹھنا چاہیے اپنا نکتہ نظر پیش کریں نا جلاہونے سے تو نکتہ نظر پیش نہیں ہوتا تو وہ تو ایک اگریشن ہو جاتی ہے پھر ہمارے ملک میں بدقسمتی سیاسی ہے نشان صاحب ایک پلیس بات صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی مظہرہ ہوتا ہے سیاسی لوگوں گا اب پاکستان میں ظروف کاری بکنوں سے لے کے عمران خان تک بڑے بڑے پروسیشن ہوئے اور کئی مہینوں تک دھرنے ہوئے لیکن ایک پتہ نہیں کھوٹا کبھی کیا وجہ ہے کہ نو مئی کو عمران خان جیل میں عمران خان پر بندے سلاسل ہے اور یہ سارے انگامیں ہوتے ہیں اور جس پہ اب کور کمانڈر ہوس ہے وہاں پولیس آئی وہاں فاغی نے کوئی لوگوں کو روکا ہے کسی ایجنسی نے روکا ہے جی ایجکوں کسی نے روکا ہے یہ چتنے بھی تنصیبات یہ رہی گئی ہیں سب مہار جار کرنے والے تھا روکنے والا کونی تھا جبکہ ہمیں فخر ہے اپنی پولے فوج پر آئی سائی پر کہ وہ وقت سے پہلے ہر چیز بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے اب یہ جو میسیج ہمارا اوورال بھی فوران کنٹریز میں گیا ہے یہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنا کور کمانڈر نے گھنسنے بچا سکتے ہیں یعنی جو اپنا گھر نہیں بچا سکتا اس نے کسی کو کیا بچانا ہے تو میرا کوئی سوال آپ سے یہ ہے مسوم آنا اور دھرمان آنا کیونکہ آپ سیبر رہے ہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کلیڈ کلاس ہیں آپ کی کیا رہ ہے اس بارے میں اس لئے میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں نو مہی کے واقعے کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تو نہیں ہے دیکھیں میں تو چونکہ انڈیپٹ اس چیز کو نہیں جانتا کہ کوئی اور ہاتھ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو جو بظاہر خباروں میں ٹی وی پہ آپ جیسے لوگ ہمیں جو کچھ بتا دیں تو بتا دیں ہم تو اس کو پروب بھی نہیں کرتے ہیں تو دیکھیں بعد اصل یہ ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ اگر اس وقت کنفرنٹیشن کا محول ہو جاتا اور ادھر کوئی سو دو سو آرمی والے بھی کھڑے ہوتے گولی چل جاتی کچھ لوگ مر جاتے اب کے علمے ہوگا کہ یو خان کے دور میں جب چینی مہنگی ہوئی تو سٹائک شروع ہو اور یو خان صاحب دور کے گورنر آس میں آکا ٹھہرے ہوئے تھے اور کوئی بتایا گیا کہ جی سٹائک ہو رہی ہے تو کسی نے ان سے کہا کہ ہم ان کو سیدھا کر دیتے ہیں گولی چلا دیتے ہیں تو ان نے کہا نہیں یہ میرے اپنے دیس کے لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت گریشن میں ہیں گولی کو نہیں چلانی اور وہ خود ریزائن کر کے چلے گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو گولی نہ چلانے والا یہ تو گریز ہے ہمارے اس وقت تو آج ہی کوئی بات نہیں فوج نے یا جو بھی پولیس رینجر سارا کچھ ہی کہہ لیں تو میں بھی انہوں نے یہ سوچا ہو کہ بھی اس وقت کیونکہ یہ مشتل ہوئے ہوئے ہیں ہم اگر گئے تو اور مشتل ہو جائیں گے پھر اور دنگا مشتی ہو گئی شاید گولی چلانی پڑ جائے تو وہ ویڈراؤ کر گئے اور اور یہ جو ہوا مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سنس شوڑ اپ پرویلڈ کبھی چلو سٹرائپ کر لیا ہے گیرٹ تک چلے گئے ہیں آپ واپس آ جائیں پھر مجھے تو بہت دکھ ہے نا جی وہ جلانے پہ ہیں صحیح با کہ بھئی کوئی چیز جلانی نہیں چاہیے تھی ان کو مطلب کہ وہ مطلب کہ اور پھر دو ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے صحیح با سردوں پہ جان دے کے ہمیں آج اس پرگرام میں اٹھایا ہوا ہے صحیح با ان کے سمبلز کو آپ اٹھا کے پھینکیں اور جلائیں ڈنڈے ماریں تو یہ دیکھئے پتہ ایک اور چیز ہے ابل وطنی دیس کی ابل وطنی چھوڑ دیں وہ بہت بڑی بات سیول محب الوطنی شاید میری بات میں ایکسپلین کروں وہ سیول محب الوطنی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سیول سوسائٹی سے محبت آپ کو اپنی سڑک سے محبت ہے آپ کو اپنے پھولوں سے محبت ہے آپ کو جتنی بھی سیول سوسائٹی کی چیزیں ہیں بلب ہے بجلی ہے سب سے یہ سیول پیٹریوٹیزم ہے کہ آپ کو اپنی چیزیں سے پسند ہیں اور پیار کرتے ہیں تو نہیں کیا وطن کیا ہے وطن تو وہی چیزی ہے نا تو اگر آپ کو اپنی چیزوں سے محبت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے نا ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے جس سے وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں تو اب میں یہ سمجھ دا ہوں کہ پہلے ہمیں سیول سیوک پیٹریوزم سیکھنی پڑے گی اور پھر نیشنل پیٹریوزم پہ آنا پڑے گا اوپر سے یہ نیچے نہیں آئے گی اوپر ہے نیچے سے آئے گی اپنی زمین سے پیار کریں اپنے پروڈکٹ سے پیار کریں تو وہ اس وقت نظر نہیں آیا کون لوگ تھے کیسا ہوا پیشہ ارزاب آپ یہ پیار کا سمجھ دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن جب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کے پیٹ میں کھانا نہ ہو بچوں کے لئے اور حکومت کے لوگ گلشرے اڑا رہے ہیں دافتے کر رہے ہیں فارن کھنٹی کے چکر لگا رہے ہیں سو سو لوگ کبھی نہ ہو پھر لوگ کیا کریں لیکن ابھی بھی جو تھوڑا سا نا انہوں نے کہا کہ ایک سب پچاس ملین روپائے جو ہیں ہمارے پاس فنانس انیسٹری نے کہا ہمارے پاس ایکسٹر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ساب دیتی کھوٹے میں دے دیں اسے آپ اجلی سستی کر دیں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ سب شڑی آپ کو دیتے ہیں جو تین سو والا یونٹ والا کو ہم فری کرتے ہیں ہم چار سو والے کو کر دیتے ہیں یہ پیسے در دے دیں گے مگر بات ہوئی ہے نا کرے کون کرے کون کی بات اپنی جیب نظر آتی ہے بس یہ بات ہے جب آپ اپنی جیب کی طرف چھوڑیں گے تو گھر ہوگا چھوٹے ہزاروں میں بھی تو ہزاروں روپے کے پھول لگے ہوتے ہیں پھولوں کے بغیر بھی تھوڑے سے رکھ لیں آپ دیکھیں آپ ان کے دیکھیں تو سجاوٹی دیکھ لیں کتنی کی ہوتی ہے اور پھر پیٹرل اتنا فری ہے یہ اتنا ہے یہ سارا کچھ ان کو مذہر کہ ریشنلائز کرنا پڑے گا سارے جو اتنی پرکس پریولیجز ہیں وہ ان کو تھوڑا کرنا بلدہ کہ پیٹرل کے قیمتیں سمان پہ ہیں مگر آپ کو فری مل رہے آپ جا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ پھر وہ آوالی بات کرے گا یہ نہیں کریں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں کریں یہ ٹرلی کون باتے گا یہ ٹرلی کون باتے گا مگر وہ عجاب آپ آتے ہیں آپ کی سند کی طرف آپ کی تجارت کی طرف یہ موجودہ بجل جو ہے کہ اس سے کچھ سندے زیادہ لگیں گی لوگوں کو اس طرف کوئی ذہن جائے گا کہ فارل انویسمنٹ بھی آئے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے جب تک آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو جاتی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیس جون کو تو یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے یہ نیا پروگرام اپلائی کریں گے اور پھر نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یہ تو تیس جون سے پہلے جو ان کی میٹنگ شیڈول ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے نہیں ہے تو وہ وہ تو مجھ نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے مگر اگر نئے طریقے سے دیکھیں اس وقت جیسے میں نے پہلے انسی مزاق میں کہا کہ یہ روٹھیوی بی بی کی طرح ہیں اور سارا جو مسائے ہیں وہ روٹھیوی بی بی کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں پھر اس کو منالو تو پھر ہم بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یعنی کہ سعودی یا یو اے چائنا آپ کے ساتھ پھر بھی رول اوور کر رہا ہے رول اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کو پیاسے دے دیتے ہیں مگر ہفتے بعد آپ کو واپس کر دیتے ہیں وہ رول اوور کر رہا ہے مگر یہ طریقہ زیادہ دیر نہیں چلے گا تو اس لیے اس بجٹ میں مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی نئی سنت لگے گی اگر جو چل رہی ہیں یہ ہی چلتی رہیں تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ بجلی بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور جب نئی سنت لگے گی اور گیس بھی کوئی نہیں ہے گیس بھی کوئی نہیں ہے تو گیس کے قیمتیں بھی آپ بڑھا رہے ہیں چالیس ویسد تو بات یہ ہے کہ نہیں تین ماہ میں چار دفعہ چالیس پر یا سٹریز پر بڑھائی ہیں اب جو بل آتا تھا نا گھر میں پندرہ سو اچھے ہزارہ آ رہا ہے تو یہ سارا کوئی دیکھتے ہوئے نئی سنتوں کی تو بھی بات نہ کریں کیونکہ نہ پروپر راو مٹیریل آ رہا ہے نہ پروپر کوئی مشینری مزید آ رہی مشینری لگے گی تو نئی انڈسٹری لگے گی یا انڈسٹری کو میں بلوتا آئے گا اس میں کوئی ڈالر کا بھی تھا ڈالر کا تو آپ کے پاس فتگان ہے ہی ہے ڈالر کا تو میرے ذہن میں ہے اور ہو بھی رہا ہے کسی حد تک وہ یہ یہ کہ ڈی ڈالرائز کریں چائنا کے ساتھ یوان میں کریں ریشیا کے ساتھ ان کا روبل میں کریں اور یورپ کے ساتھ بھی یورو میں کریں یہ ڈالر سے جان بچائیں اچھا ریشاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان میاں شباہ شریف صاحب ابھی ترکی مبارک بات دینے کے لئے گئے اور وہاں پر کچھ سنتکاروں سے ان کی ملاقات تو ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پاکستان کا محول بہت اچھا ہے آپ آگے یہاں پہ سنتے لگائیں تو میری انفرمیشن ہے ایک وہاں کے سنتکار صاحب تھے تو انہوں نے کہا بھی آپ کیوں نہیں لگتے ہیں آپ سارا سرمایہ ملک سے باہر لے گئے ہیں اور جو کوئی لندن میں دوبئی میں مختلے جوگوں کے ہیں تو اس کا یہ جواب نہیں دے سکے تو اس کے بعد سنتکار پاکستان میں کیا لینے کے لئے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک یہی ہے کہ پہلے آپ کے جو لوکل انویسٹرز ہیں لوکل انڈسٹری وہ انڈسٹری لگائیں پھر لوگوں کو جیسے آپ نے کہا ان کو کانفرنس ہوگا یہ خود بھی انویسٹ کر رہے ہیں اگر میں کسی وجہ سے بھی اپنی انویسٹرز باہر لے جاتا ہوں دوبئی لے جاتا ہوں یا کہیں لے جاتا ہوں تو وہ کہیں گے یہ آوالی بات تو وہ کہیں گے یہ تو کانفرنس ان کو اپنے ملک میں نہیں ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو آکے لگائیں اور جب کہ جس محول کی وہ بات کرتے ہیں وہ عرصے دراز سے مرحبا کہ پچیس سے تیس اجنسیاں پیچھے پڑ جاتی ہیں جب آپ انڈسٹری لگاتے ہیں مرحبا کہ یہ آپ کا صحیح سیسرہ بات میں کیا ہوا آپ کے ساتھ آپ آگئے ہیں تو میں یہ کہہ میں وہی حرص کر رہا ہوں کہ رشوت ستانی لوور لیول پر اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایک ٹرانسوارمانی لگوا رشوت کے بغیر آپ کے اندرشانی پاس کروا رشوت کے بغیر سو یہ بڑی رشوت تو بڑی ہے نا جی میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں میں اور آپ تو چھوٹی رشوت والے لوگ ہیں نا جی کہ ہم نے کوئی لیسنس بنو آنا ہے کوئی یہ کرنا ہے تو ہمیں اس رشوت کے تنگ کرتی ہیں نا جی بڑے تو میں پتہ نہیں چلتا کون لے گیا کدھر سے لے گیا تو یہ جو پیٹی رشوت ہے ڈے ٹو ڈے رشوت ہے اور کرپشن ہے اس کے اوپر بڑا سا بدست کنٹرول ہونا چاہیے وچھ انکلوڈ سمگلنگ ایس ویل لیکن ابھی انہوں نے سگرٹ پر کہا ہے اس بجیٹ میں کہ جی ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں اور سگرٹ جو ہے پاکستانی جو یہاں بنتے ہیں وہ مہنگے ہو جائیں کیا ہوا ویڈن ویڈن ڈیز وہ سگرٹ سمگل شروع ہو گئی ہے اور وہ دبل در پرائیس سگرٹ بچھنے بکنے شروع ہو گئے ہیں سمگل جو ہیں تو کدھر گیا وہ سارا کس سمگلنگ روکے ہیں انڈرین وائسنگ روکے ہیں بہت سے کام کرنے والے ہیں اور جو انڈسٹری ہے آپ اس کو جیسے مثال کے طور پر میں بات ہو جاتی آٹھ بجے بند کر دیں وہ جو آٹھ بجلی بند ہوتی وہ انڈسٹری کو دیں انڈسٹری تیسری شفٹ چلائے تو تب آپ پنپیں گے نا جی اب فائدہ ہو سب فائدہ ہوگا نا ورنہ ورنہ بجلی چلو چلو چلی گئی آپ نے سیونگ کر دی وہ جو ایک بلین کی سیونگ کر رہے ہیں انڈسٹری کو دیتے ہیں انڈسٹری آپ وہ چار بلین کما کے دے گئے اچھا یہ ایک سخت بات ہے کہ آپ چیمیر آف کامرس انڈسٹری جو لاہور ہے پشاور ہے کراچی ہے پورے پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنے میں یا بڑھانے میں ان کا بھی کرول ہے لیکن انڈسٹری جو ہے نا جی وہ پروفٹ کے لیے کام کرنے اور اس میں مصیبت ہی پہلے میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ میں تو عوام ڈھونڈتا ہوں کہ عوام جب اتنی لالچی ہوگی اور وہ دیکھنا چاہے کٹیڈرز کو میری بات بوری لگے گی کہ دکان بند نہ کرنا لالچی ہے نا کہ ہم جدی بند کریں گے تو گاگ نہیں آئے گا تو گاگ جب گاگ نے آنا ہی آنا ہے چیز اس نے خرید نہیں خرید نہیں ہے اس نے جا کے مریقہ سے چیز تھوڑی خرید نہیں ہے بابا پاکستان سے خرید نہیں ہے آج نہیں خریدے گا اگر آٹھوی دکان بند ہو گئی ہم ایسے انڈیوڈ بہت لالچی ہیں اور لالچی اوپر تک جاتی ہے کہ ہم صرف اپنا مو دیکھتے ہیں کسی کا مو دیکھتے ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ مہنگھائی کسی صورت بھی کام ہون کو نظر نہیں آ رہی ہے چیمبر او کامرس یہ ہے یہ اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے رول ہم سارا اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں کہ ہم کیسے آج ٹی وی بیٹھے آپ سے بات کر رہے ہیں رضی حریص صاحب آئے ہوئے تھے ان سے بات کی گئے ہم نے کہ جی کسی طریقے سے کوئی ہمیں مشیطے یہ کرنی چاہیے اس پہ آپ کا ساری سپارٹیز بیٹھ کے معاشی حلال کریں کیونکہ دیکھیں جب تک حکومت جو بھی آئے جائے وہ اپنی جگہ پہ مگر جو کانومی ہیں وہ اسی پرنسپلز پہ اسی پالسیز پہ چلتی رہنے چاہیے ایجار شیح صاحب یہ جو چیمہ روف کامرس میں لڑائی ہوتی ہے کہ میں نے ستر بننا ہے میں نے اقتضاد لینا ہے اور بعض دبا گروپ اکٹھے ہو جاتے ہیں بعد متعرب ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان دولہ سردکاروں بھی پڑتا ہے گرے اثرات انہیں کے لئے مرتب ہوتی ہیں جب گروپ بندی ہوتی ہے کیونکہ آپ بھی اس میں شامل ہیں اور آپ نے بھی دونوں گروپوں میں کام کیا ہے اور اس وقت بھی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے اندر چیمہ روف کامرس میں کہ کیا میں سی دے رہے ہوں دیکھے بدقسمتی یہ ہوتی ہے جو مینسٹریم پالٹکس میں بھی ہے اور چیمہ روف میں بھی چھوٹی پالٹکس میں بھی آ جاتی ہے کہ جو ایک بندہ آستہ آستہ ایک لیڈرشپ کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے وہ چاہتا ہے میری ہی مانے میں ورن من شو ہے ہر بندے کا وطیرہ ہو جاتا ہے جب وہ دو چار دس سال لگا کے وہ اوپر آ جاتا ہے لوگ اس کی حزت کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ جو بھی کرنا ہے کوئر کمیٹی ہوتی ہے اسے بیٹھ کے سلیکٹ کریں نئے نہ مانی نئے نہ مانی تو اس لیے پھر چونکہ ہم اس چیز کے ہم ہی ہیں کہ مسئلہ مشروع سے کرنا چاہیے اگر آپ ایک اچھا کینڈیٹ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے آپ کی بات مال لینی چاہیے تو اگر میں بیشنم برزی بڑا لیڈر ہوں اور میں غلط بندے کو کسی وجہ سے بھی سپورٹ کر رہا ہوں تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے تو ہم بولتے بھی تھے ہم کہتے بھی تھے اپنے دن پارٹی کہی آ رہا اسا نہ کریں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جو چیمبر ہے نا اس کا مین ایم ہے تو ریپریزنٹ دی ایشوز ٹو اسلام آباد ٹھیک ہے اور اگر اسلام آباد جا کے بندہ بات ہی نہیں کر سکتا اپنا ویو پوائنٹ پر دے ہی نہیں سکتا چاہیے جتنا مرضی امیر ہو کیونکہ کمیونکیشن سکل ایک اور سکل ہے نہیں وہ تو گروپ کے بندے کو بنا دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیتے اس میں کیا ہے اب جیسے کہ میں نے دو تین سے دور دیکھے ہیں ان کو بچارہ کو بولنا بھی نہیں آگا اب جائیں وہ ایسے کھڑے ہو جائیں بس اور کوئی بات نہ کوئی بات بتائیں گے نہ کچھ کہیں گے چاہ آپ کا میں نے سال ایک ٹرنور دیکھا ہے جس میں آپ نے اپنے درادے کھولے رکھے کسی کو بند نہیں کیا جو ملنے کے لیے آیا آپ نے ڈے ٹو ڈے اس کو چلایا لیکن اب بہت ساب بیٹھ گئے ہیں درادہ بند تین بار دربان آگئے چوتھا سیکٹری آگیا اس کے بعد میرے ملاقات ہوتی جس سے لوگ خیف ہو رہے ہیں اور لوگوں نے چمرو کا بجانہ بند کر دیا ہے یہ جب پہلے بھی یہ ہوتا تھا تو اسی کے خلاف ہمارا گروپ اٹھ کے آیا تھا صحیح ٹھیک ہے کہ یہ اپن ڈور پالسی ہوگی اب آپ خود شامل ہوگی اب دیکھیں نا یہی بدقسمتی ہے کہ پھر وہ جب احسن صاحب بڑی سمپل سی باج جب اعتدار کسی کا لمبا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے لگ جاتا ہے یہ شاید اس لیے قومتوں میں چار سال پانچ سال کی قومت رکھی ہوئی ہے اور امریکہ کا سسٹم دیکھیں کہ دوسری کے بعد تیسرا الیکشن آپ نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے جی ہمارے چیمبر میں وہ یہ حصول ہے کہ صدر جو ہے وہ رپیٹ نہیں ہوتا مگر اس کی سیلیکشن جو ہے نا وہ اتنی اپٹ نہیں ہوتی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ گروپوں میں ہوتی ہے اور پھر گروپوں میں کسی وقت کسی پین فلم اور دوسرا یہ جیمرو کامرسو بندر بانڈ بھی تو ہے نا دیکھیں وہ ہر جگہ ہی ہو جاتی ہے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم بس ہم جو آفیس پیسر ہیں نا جی بہت ایسے بندے لے کے آئے نا جن میں ہائیلی سکلڈ کممünکیشن سون کے پاس اور نولیج ہو اس کو ٹھیک ہے ہر بندہ ہر سیکٹر کی نولیج نہیں رکھتا مگر میرے پاس اگر کوئی لیدر والا آتا ہے اور میں لیدر کا بندہ نہیں ہوں جب انجھ ایکسپلین کرتا ہے تو میں کمیٹ میں سمجھ جاتا ہوں کس ایشو کیا ہے وہ آپ نے کمیٹیز بگرہ بھی بڑھا ہی بنی ہوتی ہیں مگر صدر میں چونکہ ریپیزنٹ کرنا ہوتا ہے آگے جا کے اس کو ہر چیز کا پتہ اس کو ہر چیز کا پھر علم ہوتا ہے اور وہ پھر اچھے طریقے سے جا کے تو وہ پریزنٹ کرتا ہے اچھا یہ کوئی نا عمر صدر بن جاتے ہیں کوئی عمر سیدھا ہوتے ہیں یہ آپ نے کوئی فرق دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں اور سنگیدھروں میں ابھی تو جو میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں سے بھی مجھے کوئی مزا نہیں آیا میں نے بھی یہ دیکھا دیکھیں ہمارے بھی ہمارے بھی بتیجے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے جی ایسی بات نہیں ہے بات ہوئی یہ ہے کہ چاہے آپ مروسی سیاست کر لیں مگر تیلنٹڈ بچوں کو لے کے آئیں جس منتے میں کوئی کرنٹ ہو اس کو لے کے آئیں یہ نہیں کہ میرا بچہ تو آجا جیسا بھی ہے یہ نہیں اگر آپ جیسے افتحار ملک کا کوئی بچہ نہیں ہے حالانکہ وہ چاہتا تھا لیکن نہیں ہے انہوں نے مجھ سے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ یار کسوری صاحب کو کوئی بچہ لے گئے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چیمبر کو پورا ایک سال ٹائم دینا پڑتا ہے جو صدر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اپنا بزنس سفر کرتا ہے اور پلس یہ ہے کہ اس کو بڑا ایک کس کے اندر بڑی ایک کومن سنس ہونی چاہیے اگلے کی بات سنجھے نشاری صاحب باتیں بہت اچھی ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا اور بھی باتیں کی جائے لیکن تنگی داما مقت کی قید ہے ہمارے یہ ٹائم وہ ختم ہوتا ہے دوستوں آپ نے نشاری صاحب کی گفتوت سنی انہوں نے جو باتیں کی ان میں تلخ بھی تھی شیری بھی تھی میرے سوال کچھ کڑوے بھی تھی کچھ میٹھے بھی تھی انہوں نے جو بات دیئے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم کل ملے گے کسی اور شخصیت کے ساتھ مجھے اور نشاری صاحب کو یاد دیجئے اللہ آپ